اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو این ایڈر بلوگ تو آج کی ویلوگ کا سٹارٹ میں وہی سے کری ہوں جہاں میں نے لاس بلوگ کا انڈ کیا تھا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے میری لاس ویڈیو بہت زیادہ پسند کیا اور جو میری فولڈنگ ٹپ کی ویڈیو تھی وہ بھی آپ سب کو بہت پسند آئی اور گرمیوں کی کپڑے کیسے سنبھالیں تو وہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں کپڑے بیگ میں پیک کروں گی تو اس کی ویڈیو بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو یہ میں نے ویڈیو بنا لیا اور یہ اس طرح سے کپڑے رکھیں گے میں نے چھوٹی چھوٹے کلپ بنائے ہیں تو میں نے وہ سارے کلپ کو ایڈٹ کر کے تو میں نے کہا آپ کے لئے وہ کمل ویڈیو بنائی جائے اور اس طرح سے بلنکٹ رکھ لیتی ہوں یہ بہت موٹا ہے جیسے کہ اب بہت زیادہ سردی آگئی ہے تو اب یہ کام آئے گا جانا ہے تو آرام سے بیگ کو اٹھاؤ گیا اور آرام سے گاڑی میں اور جس چیز میں آپ نے رکھنا ہے تو آرام سے آپ لے جا سکتے ہو تو اس طرح سے بیگ میں بچوں کے کپڑے بھی رکھ لیتی ہوں اپنے بھی رکھ لیتی ہوں لائٹ کلر کے کپڑوں کو شوپر میں باندھ کے رکھ لیتی ہوں اس طرح وہ کسی طرح کے داکھ نہیں لگتے اسٹیکر والے کپڑوں کو نا آپ تھوڑا سا الگ سے رکھیں نا تو اسٹیکر والے کپڑوں کا نا بچوں کے جو اسٹیکر والے کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چپک جاتے ہیں اور باقی کپڑوں کو بھی خراب کرتے ہیں یہ میں ہزبنٹ کی پیکنگ کر رہی تھی ہزبنٹ نے جانا تھا سی بھی تو میں نے کہا پیکنگ کی ٹپس بھی آپ سے شیئر کی جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ میں کس طرح سے پیکنگ کرتی ہوں تو یہ میری ہزبنٹ کا پیوریٹ پرفیوم ہے کیونکہ یہ جے ڈوٹ سے انہوں نے بائی کیا اور اس کی نا فریگنس بہت اچھی ہے اور بہت لائٹ سی فریگنس ہے اور جنٹ میں ایک اگر آپ تفسیلی کے بتائیں گے تو میں آپ کو اس پر بھی ویڈیو بنا کے ضرور دکھاؤں گی اور یہ ان کی شرٹس ہیں ٹراؤزر شرٹس ہیں اور اس طرح سے میں پیک کر کے رکھتی ہوں تو یہ میں نے پیر بنا کے انہیں دے دیتی ہوں تاکہ انہیں آسانی ہوں اور شوز کو میں نے شوپر میں پان دیا تاکہ ایک ایکسٹرا شوز ہونا چاہیے سفر میں آپ جب کہیں جا رہے ہونا تو آپ کے پاس ایکسٹرا شوز ضرور ہونا چاہیے اور اس طرح سے میں انہیں بنا کے اور چھا میرے نا ہزبنٹ بھی ویڈیوز بناتے ہیں میرے ساتھ اور جب وہ کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں تو وہ ویڈیوز بنا کے لئے آتے ہیں تو وہ ویڈیوز میں میں اپنے چینل پہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ سب وہ بھی دیکھا کریں اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میں اس طرح کی ویڈیوز بناوں گی اور اس میں نہ میں نے کہا ایک شلوار کمیز بھی ہونا چاہیے اور میں نے ایک شلوار کمیز رکھا ہے ساتھ اور نیچے میں نے میٹ رکھے ہیں میٹ رکھے ہیں میٹ رکھے ہیں جو ڈائنگ ٹیپل کے میٹس ہوتے ہیں اس سے آپ کے کپڑے بلکل سٹیٹ رہتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور اس کا کلر مجھے بہت پسند ہے یہ ملشین گری سا کلر ہے اور جو کہ بہت اچھا اور یہ چیک والا ان کا ڈراؤزر ہے اور یہ جو سوائٹر ہے کہ انہوں نے بریک آؤٹ سے بائے کی تھی لیکن اس پہ بر ہو گیا لازٹ یار سیزن اینڈ سیزن کی سیل میں انہوں نے بائے کی تھی تو کیا فائدہ ہی کہ آپ اچھی جگہ سے ایک اچھا سوائٹر لوڈ کے بعد اس پہ بر نکل آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں آپ سے کزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسکیشن آپ کو مل سکیں فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں اور جی ویڈیو کو انٹ تک دیکھا کریں بلکل بھی سکیپ نہ کیا کریں تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری پسند آئی گی اور یہاں پہ جی میں پرفیوم دوبارہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ نے سکرین شورٹ لینا ہے تو آپ سکرین شورٹ لے لیں اور یہ جی پہنٹ شرٹس کا میں نے کوشش کیا کہ شرٹس کے کلرز نہ چینج ہو تاکہ جب وہ ہر دن پہنے تو نئی کلر کی شرٹو ایک دوسری سے ملتے جلتے کلرز نہ ہو اور میں نے کلرز کی اور چیک کو دیکھ کے شرٹس انہیں دی ہیں اور اس طرح سے دوسری سائٹ میں میں بنیان وغیرہ رکھ لیتی ہوں بلک کلر میرا نا فیوریٹ ہے تو بلک کلر میں خود بھی اپنی ڈریسنگ میں بہت زیادہ شامل کرتی ہوں اور ہزمنٹ کو بھی بہت زیادہ دیتی ہوں تو بلک کلر پہننا مجھے بہت اچھا رکھتے ہیں اور بلک کلر تو میرا خیال ہے سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ بنیان وغیرہ میں پاکٹ میں رکھ لیتی ہوں اور ساکس بھی ان کے وہاں رکھ لیتی ہوں اور ساکس کی بھی میں آپ سے میں کس طرح سے ساکس کو فولٹ کرتی ہوں اور کس طرح سے وہ رکھتی ہوں تو وہ سب بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور یہ نمال ہیں جو میں ان کے بیک میں ڈال دیتی ہوں بس ہر چیز ان کے بیک میں ہونی چاہیے مجھے ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی وہ تنگ نہ ہوں اور وہ یہ فون کر کے نہ کہیں کہ تم نے یہ چیز نہیں رکھی تھی تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اگر میں کچھ مسٹ کر گئی ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ پیکنگ کے کرتے ہوئے کیا چیز اور مزید رکھنی چاہیے جو میں نے بیچ میں مسٹ کر دیا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور یہاں میں نے پیسٹ برش سینیٹائزر کریم کیس کمپ اور ماسک سب کچھ رکھایا اور اسے ایک جو میٹری میں ڈال دیتی ہوں اور ماسکوں میں ایک انویلپ میں ڈال دیتی ہوں اور اس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز ان کے پاس ہونی چاہیے اور وہ سفر میں بلکل بھی تنگنا ہوں اور سینیٹائزر تو میں پہلے بھی دیتی تھی اور ابھی بھی میں ان کے بیگ میں ڈال دیتی ہوں تو آپ سب بھی اپنی ٹپ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ بھی کیا ایسے ہی پیکنگ کرتے ہیں یا کچھ چینج کرتے ہیں اب آرہی ہے روم کلیننگ کی باری تو میں روم کلین کرتے ہوئے آپ کو اس کی بھی ٹپ دوں گی تو میں برچیٹ بچھاتے ہوئے اسے نوٹ لگا دیتی ہوں تو اس طرح برچیٹ بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتیا اور اس طرح پرانی برچیٹ کے میں نے میٹرس کورز بنائے ہوئے ہیں تو یہ آپ آرام سے بنواز سکتے ہو کسی بھی جو برچیٹ پرانی ہو جاتی ہیں انہیں اس طرح سے کور بنواز ہو کیونکہ آج کل نا میٹرس سلکی آ رہے ہیں سلک کی وجہ سے نا برچیٹ اپنی جگہ سے ہل جاتی اور بچے جمپنگ وغیرہ جب کرتے ہیں تو سارا دن ہی برچیٹ صحیح کرنی پڑتی ہے تو ہم خواتین کے گھر میں دھیروں گاؤں ہوتے ہیں تو اس طرح ایک دفعہ آپ اس طرح سے برچیٹ بچھا لونا تو سارا دن آپ کی برچیٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی اور سکون ہوتا ہے اور عام سے ٹائم گزار جاتا ہے اور یہاں میں بچھانیوں پرپل کلر کی برچیٹ جو کہ میں نے گل احمد سے بائی کی تھی اور اس پر بڑے بڑے سے پھول بنے ہوئے ہیں تو آپ سب بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی برچیٹ پسند ہیں تو مجھے پہلے دار کلر کی برچیٹ بہت زیادہ پسند تھی لیکن آج کل مجھے لائٹ کلر کی برچیٹ پسند ہیں کیونکہ لائٹ کلر سے آپ کا کمرہ نظرہ کھلا کھلا سا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور جی کلیننگ کے بعد میں نے پکائی تھے رائس جس کی ڈیٹیل میں ریسپی میں آپ سے شیئر نہیں کر پائی اور جی بس جلدی جلدی میں نے رائس بنائی اور میں نے مارکیٹ آنا تھا مارکیٹ اس لیے آنا تھا کیونکہ بچوں کی شوز لینے تھے اور اب ہم آئے ہیں سروس اور سروس پہ بچوں کی بہت اچھی ورائٹی ہوتی ہے اور بارٹا اور سروس پہ یہ دو جگہ ہیں جہاں پہ بچوں کی اچھی ورائٹی ہوتی ہے اور بہت اچھے اچھے شوز مل جاتے ہیں لیکن آج یہاں پہ اتنی اچھی ورائٹی نہیں تھی تو میں نے ایک چھوز سرویس سل گیا اور ایک چھوز باٹا سل گیا تو باٹا پہ میں ویڈیو نہیں بنا پائی اور نیچے ہزمنٹ کا بھی چھوز لینا تھا بتائیے گا کہ آپ بچوں کے جوتے کہاں سے لیتے ہیں اور کون سے برینٹ کے لیتے ہیں ہم لوگ تو زیادہ یہ باٹا اور سرویس سے ہی بچوں کے جوتے لیتے ہیں تو آپ سب بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اور کمنٹ بکس میں ضرور میسیجز کیا کریں اور کمنٹ بکس آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور کمنٹ بکس میں اچھی اچھی میسیجز کیا کریں آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا اور اپنے ایڈ گرد والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ